پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی البرودین دخل الجنہ کہ جس نے دو تھنڈے وقت کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا دو تھنڈے وقت کی نماز سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہے چونکہ ان دونوں وقتوں میں نماز کا ادا کرنا کافی دشوار ہوتا ہے فجر کے وقت چونکہ گرم گرم بستروں پر لیٹنے کا وقت ہوتا ہے اور عصر کا وقت چونکہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے اس وقت کاروبار کافی اچھے طریقے سے چلتا ہے تو ایسے موقع پر گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی دربار میں اپنے سر جھکانے والوں کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو تھنڈے وقت کی نماز یعنی نماز فجر اور نماز عصر پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ دونوں اوقات اس اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل ہیں چونکہ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی ذمہ داریاں جو اعمال کے فرشتیں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں برلتی ہیں ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اس اعتبار سے بھی یہ دونوں اوقات اہمیت کے حامل ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ